جمہور کشمیر میں لگاتار سیاسی گہمہ گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے تمام راجد نیتا اور راجد تک دل لگاتار لوگوں کے بھی جا رہے ہیں اور اس بیچ ٹی وی نین بہت فرز جہاں لگاتار سیاسی گہمہ گہمی کو لے کر تمام خبریں پہنچانے کا پریاس کر رہا ہے لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہے کشمیر کے یوہ اور کشمیر کے دو ستارے میرے دائیں اور بائیں ارفان اور بلار اور ان کے ساتھ کہیں اور یوہ جس میں کشمیر کی کچھ بیٹیاں بھی موجود ہیں جو کی سوشل میڈیا انفلنسرز ہے آرٹسٹس ہے یوٹیوبرز ہے کل ملا کر آج ہم ان کے ساتھ چرچہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کشمیری یوہوں کے سپنے کیا ہے امیدیں کیا ہے اس چناو سے اور وہ اب تک اپنا بھوش کس اور دیکھ رہے ہیں اور اب تک کتنی محنت کر چکے ہیں اور سوشل میڈیا یا عام جن جیون میں وہ فیلحال کس طرح کا محسوس کر رہے ہیں پہلے بلال صاحب آپ سے پوچھوں میں یہ بتائیے کیونکہ آپ نے لگاتار کافی سٹرگل کیا اور کشمیر کے آپ چہیتے سٹار بن چکے ہیں آپ انتراشنے ریبل پر بھی پرفارم کرتے ہیں اب یوہوں کو سکھاتے ہیں بلال صاحب آپ کے ساتھ لگاتار ارفان صاحب جڑے ہیں تو یہ بتائیے کی کل ملا کر یہ جرنی آپ کو کتنی مشکل لگی اور آسان ہوتی ہوئی یا اپنے جو ڈریمز ہے وہ پورے ہوتے ہوئے کب دیکھے کیونکہ بیتے پانچ چھے ورشوں میں کافی چینجز دیکھنے کو ملے گی ہم لوگ بہت ٹائم سے اس کام کے ساتھ جڑے ہیں ہم لوگ میوزک بھی کرتے تھے ساتھ میں پڑھاتے تھے پچھلے دس بارہ سال سے لیکن جیسا سب کو پتا ہے کہ پچھلے پانچ چھ سالوں سے یہاں کافی چینجز آ چکے ہیں پہلے 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 زیادہ سٹرگل ہوتا تھا اب اتنا نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں لڑکیاں بھی سیکھنے کو آتی ہے تو کافی ساری چینجز ہے کافی کافی ساری کافی ساری چینجز ہے عرفان صاحب یہ بتائیے کہ آپ چناؤں کا ماحول ہے کیمپیننگ لگاتار چل رہی ہے تو ایز آرٹسٹ کیا دیکھتے ہیں آپ کیا امیدیں ہیں اور کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی سیکٹر کی اگر بات کریں تو کس طرح کی تبدیلی کی امید ہے ویسے کافی جو اسے ویلال صاحب نے ابھی بولا کافی چینجز آیا ہے یہاں پہ کشمیر میں بہت جو میوزک ابھی مطلب آسے دس بارہ سال پہلے بہت ڈاؤن تھا آج کل بہت کافی امپروو کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ کشمیری جو مطلب آرٹسٹ جتنی بھی ہیں یہاں پہ وہ ایک مطلب ان کو اتنا بڑا پلاٹ فارم نہیں ہے جو کہ لوکل مطلب جیسے سوشل میڈیا پہ اپنا سارا کچھ سسٹم چلا رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ کاش یہاں پہ ایک انڈسٹری ہوتی میزیکل انڈسٹری ہوتی جہاں پہ سارے آرٹسٹ اپنا فن دکھاتے جو بھی ان کا مطلب ٹیلنٹ ہے وہ دکھاتے وہ ابر آتا ہم یہی چاہتے کہ ایک انڈسٹری ہونی چاہیے یہاں پہ تو صاحب طور پر کچھ اور لوگوں سے بھی بات کروں گا میں پہلے مرتضا آپ دکھائیے یہ تمام کشمیر کے چہرے ہیں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یوہا ہے اور اس طرف کشمیر کی بیٹیا ہے ان سے پہلے چھوٹا سا ایک سوال آپ سے لوں آپ یہ بتائیے جو ابھی چناؤ ویدان سبا کے ہونے والے ہیں ایز ان آرٹسٹ کیا امید ہے آپ کی ان چناؤں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر کوئی بندہ جو اپنا منفیسٹو پریزنٹ کرے گا کہیں نہ کہیں ہم آرٹسٹ کے انٹرسٹ کا بھی دھیان رکھا جائے ہمیں اپنیٹی دی جائے ہمارے لیے پلاتفرم سکریٹ کر جائے جہاں پر ہم اپنا آرٹ جو ہے پریزنٹ کر سکے تو ایز ان گاورمنٹ ان کو آرٹسٹ کا بھی دھیان رکھنا چاہیے and not just music every art that is drama theater singing dancing ہر قسم کے آرٹ کو جو ہے ہمیں اپنیٹی دی جائے ایک پلاتفرم دینا چاہیے that is so nice آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ کشمیر کی بیٹیاں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی امیدیں کتنی ہیں اور کھرا کون اترے گا وہ دیکھنے لائک ہے آپ بتائیے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم کی یوہا جو ہے آپ کا پوڈکاس بناتے ہیں کافی انفلنسر آگے آ رہے ہیں کشمیر سے بھی خاص طور پر خاص طور پر کچھ سالوں سے اور جب سے ٹیکنالوجی کا reach out جمہو کشمیر میں ہوا تو ایز ان آرٹسٹ آپ کا کیا ایکٹیوٹی ہے اور کشمیر میں ماحول کیسے دیکھ رہے ہیں بیٹی ورشوں سے مجھے لگتا ہے کشمیر میں دو دین سالوں سے کافی ماحول میں چینج آگئی ہے بہت زیادہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کی ہمارے لیے platform ہو جس سے ہم آگے بڑھے اور میں کوشش کرتی ہوں کی میرا جو آٹھ ہے وہ آگے سب تک پہنچے میں انسٹاگرام پر ریلز وغیرہ بناتی ہوں تاکہ لوگ مجھے سنیں لوگ مجھے دیکھیں مجھے آگے بڑھنے کا موقع ملے دیکھیں یوہ تو آگے بڑھنے کا موقع ڈونڈ رہا ہے اور آپ دیکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ کافی سیاسی دل میدان میں ہے اور اس میدان میں وہ کون بازی مارے گا کیا وہ ان امیدوں پر کھرا اترے گا کیونکہ سب کے الگ الگ مدے ہیں چاہے کوئی یوٹیوبر ہے کوئی کسی اور طرح کا انفلنسر ہے آرٹسٹ اس کی خاصتوں پر لگاتار جمہو کشمیر سے کافی آوازیں سننے کو ملی اس طرف بھی بات کریں گے اگر آپ بتا پائیں تو آپ یہ بتائیے کہ پورا جو کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی دعوے بھی ہوئے کی بدلتا ہوا ماحول ہے آرٹسٹ آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ابھی کے موجودہ سچویشن میں موجودہ جو پورا پولٹیکلی چل رہا ہے کچھ سمجھ سے جو کشمیر کے حالات بدلے ہیں اس میں ڈیفنیٹلی اس زمینی سطر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹسٹ ہیں باقی ڈراما میں ہے سنگنگ ہے میوزک ہے لوگ ابرتے آ رہے ہیں جیسے ہم وی آر لکی فورچنیٹ جو ہمارے ساتھ بلال بلال عرفان جیسے یہاں پر پلیٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں اور ہم جیسے یوہ وہاں پر سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی آگے چل کے اپنے سٹیٹ اپنی کنٹری کا نام روشن کرے اور ہمیں گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل ہے کہ ایسے پلیٹ فارم کو برپور سپورٹ کرے اور اور جو پولٹیکل پارٹیز یہاں کی ہے ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے مینیفیسٹوز میں ہمارے اس جو آرٹ کے لیے ڈراما کے لیے میوزک ہے سنگنگ ہے سپورٹس ہے ان سب کے لیے وہ کچھ کوئی نہ کوئی پرودان کرتے ہیں بلکل یہ بات چیت ہم یوہوں سے کر رہے ہیں آرٹسٹ سے کر رہے ہیں یوٹیوپرز انفلنزرز سنگرز اور ان کے ماسٹر سے بھی بہت ماترپون باتچیت ہے یہ اور پورے دیش کو ہمارا یہ پریاس ہے دکھانے کا کی یہ کشمیر کا اصلی چہرہ ہے یوہ کا اور کشمیری یوہ کی جو یہاں پر تقدیر ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے کیونکہ امیدیں بہت ان کی بلند ہے اس طرح بھی بات کریں گے چھوٹی ننیمونی بچیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہمارے چوپال کا حصہ بن چکے بڑے گوھر سے سن رہی ہیں کیا سن رہی ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیا نام ہے آپ کا ایرت ایرت آپ آپ یہاں سکھنے آتی ہیں تو دیکھئے یہ ایرت بیٹی بھی ہمیں سن رہی ہیں یہاں اس طرح بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا زیشان مہدین بہت کانا سے آپ میں ڈشٹک پلواما سے دیکھیں پلواما سے شرین اگر یہ آتے ہیں یہاں پر سیکھنے تو بتائیے کیا ایٹوٹی آپ کا ہے کیا سیکھتے ہیں میں گٹار سیکھتا ہوں ایرفان بلال سار کے پاس مجھے لگ بگ تین سال ہو گئے ساتھ ساتھ میں آپ ریلز وغیرہ بھی بناتے ہیں سوشل میڈیا پر ہاں تو کیا انفرنس کرتے لوگوں کو کس طرح آپ لوگوں کو یا یوتھ کو ریچ اوٹ کرتے ہیں میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ آج کل ڈرگز کے اور جاتے ہیں ان سے دور رہے کیونکہ یہاں پر اگر دیکھیں میں ڈشٹک پلواما میں رہتا ہوں ادھر زیادہ جو ابھی ڈرگز کا جو ماحول ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کافی جگھوں میں یہ سر تو دیکھیں یہ سب سے امپورٹن بات ہے دیکھیں یہ جو تمام یوہا ہے انفلنسرز ہے یہ لگاتار اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے آٹ فورم میں کوئی گاتا ہے کوئی گیتار بجاتا ہے کوئی ڈراما کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پلیٹ فورمز پر ویڈیوز بناتے ہیں ایک انفلنسر کا روپ لیتے ہیں لوگ انہیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں لیکن سب کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ سماج میں ایک اچھا سندیج دے اچھا میسیج دے اور اس میسیج کے ساتھ ساتھ یوہاں کو آکرچت کریں جن کا انٹرسٹ اس سیکٹر یا اس فیلڈ میں ہو جیسے یہاں سے پلواما سے جو یوہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ریلز بناتے ہیں وہ یہاں ایکڈیمی میں کوئی ڈیفرنٹ آرٹ فورم سیکھتے ہیں لیکن ساتھ میں کوشش رہتی ہیں ان کی کی ڈرگ سے دور یوت کو رکھا جائے اس کے حوالے سے وہ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اور اس بیچ چناؤں کا جو ماحول ہے وہ ماحول بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں انہی یوہاں کی زبانی کیونکہ یہی وہ لوگ ہے جن کا ریچ کافی یوہاں تک ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس حوالے سے ایک اور یہاں سے ہم بات کرتے ہیں کیا نا میں آپ کا اسلام علیکم میرا نام بات کرتے ہیں اور کس طرح کا ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اور کیا چیزیں آپ انفلنس کرنا چاہتے ہیں یوٹ کو میں یہاں پہ آتا ہوں مٹکہ سیکھنے کے لیے کافی ٹائم سے دو تین سال سے میں یہاں پہ آتا ہوں مزراب کے پاس ارفانزال سر کے پاس میں آپ سیکھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو بلکل میری چینل ہے جو بھی ویڈیوز وغیرہ وہ میں ریلز وغیرہ بناتا ہو تو جو آپ ریلز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اس میں کس طرح کا آپ کا میسیج رہتا ہے اور کیا کوشش کرتے ہیں آپ یو آو کو ریچ کرنے کے لیے میں یہی چاہتا ہوں جو دن بر دن میرے بھائی نے بھی بھی بتا ہے جو دن بر دن یہاں پہ ڈرنگز بڑھتا جاتا ہے تو میں یہاں اپنے بھائی کو پتہ اپنا راستہ سیدھا راستہ جو صحیح راستہ یہ بتائے ابھی چناؤ ہونے والے ہیں پولٹیشنز میدان میں ہیں ووٹ کے لیے آ رہے ہیں مینیفیسٹوز وہاں آپ کہاں آپ کو دیکھ پا رہے ہیں دن بھائی دن دیکھیں گے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا جو بھی آئے گا تو اچھا ہی آئے گا امید ہے آپ کو اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی آئے گا کافی امید ہے لوگوں کو بھی ہے یو آؤں کو بھی ہے اس طرف ایک بار اور میں بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کروں گا تو بلال سر یہ بتائیے ابھی چناؤں کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کی سٹرگل اور آپ کی کامیابی دونوں کو اگر ڈھیان میں رکھیں تو کیا امید ہے سرکار کو آپ کو خاص طور پر ان یواؤں کے لیے جن کو آپ اپنی طرح یا اپنے سے زیادہ سٹار بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آنسلی بتاؤں ابھی تک کوئی امید نہیں ہے کیونکہ جتنے لوگوں نے بھی مینیفیسٹو پریزنٹ کیا ان میں سے آرٹ آرٹ کا کہ ہی پہ کوئی پولیسی نہیں ہے کسی جگہ ہمارے مدب ہمارے فیلڈ میں ہمارے فیلڈ پہ زیادہ نظر نہیں ہے گورنمنٹ کو تو ہر کسی ہر کسی فارم کا آپ دیکھیں گے بٹ یہی ایک آرٹ جو ہے نا چاہے سپورٹس ہو یا آرٹ میوزک میں فلحال اپنے پروفیشن کی بات کروں گا ہمارے ہمارے پروفیشن پہ زیادہ دیان نہیں ہے گورنمنٹ کو تو اس لیے کوئی امید رکھنا مجھے نہیں لگتا کہ کیا ہونا چاہیے کیا میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اپیل کرتا ہوں ایل جی سر سے بھی باقی باقی سے بھی اور پی امو دی سر سے بھی ہر ایک جو گورنمنٹ ادارے ہیں جو ہمارا ہمارا کشمیر چلاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آنے والی سرکار آنے والی سرکار ہاں چاہے پولیٹیشن کو کوئی بھی ہو تو ہمارے آرٹ پہ بھی تھوڑا سا دیان دے اور ہمارے لیے بھی کچھ پولیسیز بنائے تاکہ جو ریلز والے ہیں جو میوزک والے ہیں سپورٹس میں یا جتنے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے فارم کے جتنے بھی الگ 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 فارم ان سب کے لیے بھی کچھ پلان کریں تاکہ ان میں بھی امید جاگے تو وہ بھی خوشی خوشی سے ووڈ دیں اور صحیح راستہ چنے اور صحیح ریپریزنٹیٹو چنے ارفان سر آپ کشمیری یواؤں کے سٹار ہے انفلنسر ہے کافی لوگ آپ کو دیکھ کر بھی دیکھتے ہیں کشمیر میں بھی بہت دیکھتے ہیں الگ الگ جگہوں پر آپ فارم کرتے ہیں تو یہ بتائیے کی موجودہ صورتحال میں سیاسی صورتحال میں کیا امیدیں ہیں آپ کو اور کیسے دیکھتے ہیں پورا جو ابھی سیاسی تام جام چل رہا ہے اچھا چل رہا ہے ویسے بلال صاحب نے جو ابھی سارا کچھ بلال صاحب نہیں بولا بس یہی ہے کہ مطلب سب کچھ اچھا ہونا چاہیے سب کا حق ہے اپنا اپنا حق سب کو ہے چننے کا تو میرے خیال سے جو بھی ہو اچھا ہی ہو ہم دعا کرتے ہیں آگے جا کے بھی کشمیر آج تک ہم نے بہت سٹرگل کیا ہے آئندہ نہ کر رہے جو ہم نے کیا ہے آج سے تیس سال مطلب تیس سال ہم سٹرگل کیا ہے بلال اور میں نے یہاں پر ایک مطلب ایک موسفیر کرنے کا میوزک بنانے کا تو میں چاہتا ہوں کہ آگے جو آرٹسٹ آئے ان کو زیادہ تکلیف میں ایک اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں پرسنل پر پر ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں کشمیر پر آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ وہ ہم لوگ پڑھاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو 90% سٹوڈنٹس کو ہم لوگ فری ہی پڑھاتے ہیں آپ کی طرح ہی کافی سوشل میڈیا کنٹنٹ کریٹرز نے بھی اپنے لیول پر ہی وولنٹیر گروپس وغیرہ بھی بنایا ہے نائنٹی نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جتنے بھی نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ جتنے جو یہاں کشمیر میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ہمارے ہی سٹوڈنٹس ہیں سارے جی سارے ہمارے ہی سٹوڈنٹس ہیں ہم نے ہم نے بہت سٹرگل کیا چیز کو تاکہ بچے آگے بڑے آگے لیکن جس جگہ پہ ہم لوگ ابھی ہے یہ ہمیں گورنمنٹ نے دی ہے یہ جگہ ہمارے ہم تین سال سے اس کو چلا رہے ہیں پہلے ہم اپنے بل پہ کر رہے تھے کم سے کم الحمدللہ آج تو تینکیو آج تو اتنی جگہ ہے ہمارے پاس تو یہ گورنمنٹ ہمیں کچھ فی وغیرہ اس کو نہیں کرنا پڑتا ہے ہاں لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے آج کے دور میں آپ کو پتا ہے this is 2024 تو بہت ساری چیزیں آرٹسٹ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اپریسیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے انسان کو کشمیری کشمیری یواؤں نے بہت جیلا ہے چاہے وائلنس کی بات کریں یا سرکاروں میں جس طرح کی رن نیتیا رہیں اس کی بات کریں اس سے بہت کچھ جیلا ہے جس طرح یہاں سب کا ماننا ہے امید کافی ہے اس طرف ایک بار پھر سے یہاں کشمیر کی بیٹیوں سے بات کروں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ بتائیے کی جس طرح بلال صاحب نے بھی کہا عرفان صاحب کی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو ایزا کونٹنٹ کریٹر یا ایزا انفلنسر یا ایزا آرٹس آپ کو کیا لگتا ہے کی جو ابھی مینی فیسٹو پولٹیکل پارٹیز کا ہے یا جو آپ کی امیدیں ہیں اس سے باہر بھی ڈیولپمنٹ کو لے کر یا کئی چیزوں کو لے کر اس کے بارے میں کیا کہیں گے ڈیولپمنٹ کو لگتا ہے جو آپ کی امید کرتے ہیں بھی چناوی محول دیکھتے ہوئے میں بس اتنا ہی چاہوں گی کہ ہمارے لیے جو میوزک فیلڈ میں ہے تو ہمیں چانس ملنا چاہیے آگے بڑھنے کا کیونکہ جو ابھی ہمارے سر بلال سر کہہ رہے تھی کہ انہوں نے اپنے ٹائم پر بہت سٹرگل کیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا کچھ نہ ہو ہمیں سب کچھ ایزیلی ملے ہم اپنے ٹیلنٹ کو آگے بڑھائے اور آگے چلے وومنز کو لے کر کچھ آپ کے ذہن میں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جس کی بھی سرکار بنے تو وہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے وومنز کے لیے بہت پرابلمز ہوتی ہے ان کو ہر کسی چیز میں رسٹرکشن ہے یہ مت کرو وہ مت کرو یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ وہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں بھی آزادی ہونی چاہیے آگے بڑھنے کا چانس ملنا چاہیے کیونکہ اگر ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے تو ہم کسی سے کم نہیں ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں آپ بتائیے چھوٹا سا سوال آپ کے لیے لگ رہے آپ کو کہ کشمیر بدل رہا ہے کچھ بدلاو ہے چینجز ہوئے ہیں ہمیں بڑھ سکتے ہیں کہ کشمیر بدل رہا ہے کچھ بدل رہا ہے جب دو ہزار بیس تک ہم یہ ہمارے انSTRومنٹ ہم بہر نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ لوگ بولتے ہیں یہ بندشے تھی یہ اہماری امید ہے کہ سبسید کرے ہیں کہ یہ سبسید کرنے کے ساتھ بھی جائے ہیں یہ بہت سبسید کرنے کے ساتھ عیتزید کیوں کو کبام کر رہا ہے یہاں شاکر لیٹان اینجا ہے اور سوٹانچوں کے ساتھے ہیں سوٹانچوں کے ساتھ بھی جائے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی ان سے بھی بات کر لوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا گیٹار پلے کر رہے ہیں اچھا very good very good آپ بھی؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ننیمونے بچے بھی یہاں سن رہے تھے لگاتار ہماری باتچیت کو اور ٹی وی نین بات ورش کی لگاتار جمہو کشمیر کے ویدان سبا چناؤں میں یہ کوشش رہے گی کہ تمام تبکوں تک ہم پہنچیں جہاں ہم آپ کو سیاسی حلچل دکھائیں وہی ہم آپ کو یواؤں اور ان یواؤں تک جو کی سماج کو انفلنس کرتے ہیں ان تک بھی پہنچائے اور آج وہی کوشش ہماری یہاں رہی یہ تمام یہاں پر آرٹسز ڈیفرن ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جس کی بھی سرکار بنے ان سے ان کی کافی امیدیں ہیں اور اب تک جو ہونی پایا ہے خاص طور پر یواؤں کو لے کر آرٹسز کو لے کر اس کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جائیں اور وہی ذہن میں جا کے رکھ کر وہ آنے والے ویدان سبا میں اپنا مددان کریں گے کیمرہ پسند سید مرسا کے ساتھ عرفان قریشی ٹی وی نین بہات ورش سری نگر